اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں کرائم کنٹرول نیوز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے فیل وفت حیدرباد کے اندر جو ہو رہا ایک سب سے بڑا سکیم جو فلسطین کے نام پر کیا جا رہا ہے اس جانب آپ حضرات تک کے بعد پہنچانے کے لیے آج میرا انٹرویو لے رہے ہیں اس بات کی میں بزاعت کر دوں کہ ابھی یہ اطلاع ملی ہے کہ ایک پوسٹ لگا گیا ہے جس میں اس تنظیم کی جانب سے لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کوئی چندہ واپس لے لینا چاہتے ہیں تو وہ واپس لے سکتے ہیں تو اس پر میں ٹیکنیکل بات آ ناظرین کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی لوگوں کا پیسہ واپس دینا چاہتا ہے تو فرض کیجئے جو بھی آپ کے پرسنل ایکاؤنٹس میں وہ پیسہ آیا ہے آپ خود جا کر بینک کے مینجر کو یہ اپلیکیشن دیجئے کہ یہ پیسہ غلطی سے میرے پاس آ گیا اور اس پیسے کو ریورس کر دیا جائے یعنی ریورسل آف ایماؤنٹ تو بینک جو ہے بیس تیس روپے یا جو بھی اس کے چارجرز رہیں گے وہ چارجرز کٹ کرے گا اور جو جو بھی لوگوں نے رخم دیے وہ رخم ان کے پاس واپس چلے جائے گی یہ رہی بات آن لائن ٹرانڈکشن کی اب جو بھی آف لائن ٹرانڈکشن رہے ہیں جن لوگوں کی رسید آپ نے جاری کیے کسی کو چار لاکھ کسی کو چھے لاکھ اس طرح کی بہت سی رسیدیں ہیں تو آپ اس کو شواہد بنائیے یعنی آپ آن ریکارڈ رکھتے ہوئے جیسا آپ نے کچھ ایک رخم آپ کے پاس آئی تو ان لوگوں نے ویڈیو لیا تب جا کر عوام کو یہ معلوم پڑا کہ آپ نے رخم لی ہے تو اسی طرح آپ آن ریکارڈ رکھ کر ایماؤنڈ واپس دیجئے یہ سیم ایسا مسئلہ ہو گیا جو نوائرہ شیخ نے سکیم کیا تھا تو نوائرہ شیخ نے بھی بات میں یہ کہا کہ ہم پیسہ واپس دے دیں گے لیکن نوائرہ شیخ خانونی پیچیدیوں سے بچ نہیں پائی اور نوائرہ شیخ کے خسمت اچھے تھے کہ زمینہوں کے دامہ جو دام تھے وہ بہت اونچے ہو گئے جس کی وجہ سے نوائرہ شیخ کو وہاں پر کچھ سروائیول مل گیا لیکن یہاں پر معاملہ کچھ الگ ہے لہٰذا سکیم ہوا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو ایسی صورت میں اس سکیم کو روکنے کے لیے آپ اپنے طور پر بینک میں جا کر لوگوں کی ایماؤنٹ کو ریورسل کیجئے کیونکہ جب ایماؤنٹ آیا ہے تو بھی وہ سٹیٹمنٹ میں معلوم ہوگا اور جب ایماؤنٹ واپس جائے گا تو بھی وہ سٹیٹمنٹ میں پتا چلے گا اور کیش آپ واپس دیں گے تب ہی جا کر پتا چلے گا لیکن ان تمام تر باتوں میں سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کے لیے اگر آپ اچھے ہیں میں آپ سے بدگمان نہیں بلکہ اچھا گمان رکھے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ہیچ وائی سی ایماندار ہے تو سب سے پہلے جو آن لائن پلیٹ فارم پر انسٹرگرام پر فیس بک پر یوٹیوب پر جہاں جہاں بھی آپ نے چندہ مانگا وہاں پر اپنے بینک سٹیٹمنٹ شو کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی تو معلوم ہو کہ آن لائن جب پیسہ دالا گیا تو آن لائن انہیں حساب مل گیا کتنا پیسہ آیا ہو سکتا ہے کہ ہم غلط ہو آپ صحیح ہو تو آپ عوام کے درمیان یہ تمام تر چیزیں لاکر اپنے آپ کو صحیح ثابت کیجئے اگر آپ سٹیٹمنٹ آن لائن نہیں ڈالتے ہیں تو پھر میں بارہا پھر اپنی بات کو دور ہوں گا کہ چور کی داڑی میں تنکا آپ کے دل میں چور ہے اسی لئے آپ تمام تر چیزیں چھپا رہے ہیں اسی لئے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں اب آپ کے اوپر کیس بھی بک ہو چکا ہے آگے اور کاروائی ہونے والی ہے یہ میٹر ایس افو کے حوالے ہو چکا ہے اور یہ میٹر اگلی جو بھی مرکزی ایجنسیاں ہیں ان کے حوالے ہوگا آگے چل کر بہت سی پیچیدیوں سے بچنے کے لیے آپ ابھی ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملے کو سلجانے کی کوشش کر لیں دیکھئے ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے کہ غازہ میں خود عرب ممالک سے کوئی پہنچ نہیں پایا تو عجم سے کیسے جائے گا یعنی ہیدر آباد کی گلیوں میں رہنے والے وہاں تک کیسے پہنچیں گے آپ لوگ جو بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیوز ایجپٹ کے ہیں اور ایجپٹ میں کئی گاڑیاں ٹھہری ہوئے ہیں ایجپٹ میں بھی غریب لوگ ہیں ایجپٹ میں بھی سلم بستیاں ہیں وہاں پر باٹ کر وہاں پر بینر لگا کر وہاں پر پوسٹر لگا کر اس طرح کی حرکتیں کی جا رہے ہیں جس سے سیدھا سیدھا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آوام کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ٹرکس وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں ابھی بھی بارڈرز پر ٹھہرے ہوئے ہیں اس میں صرف میڈیکل ایکپیپنٹس کو لے جانے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیزیں اندر نہیں جا پا رہی ہے تو پھر آپ کیسے پہنچیں ہیں آپ نے کھانا کیسے کھلایا ہے تو آپ ایجپٹ میں رہ کر اسے فلسطین بتانے کی ناکام کوشش جو کر رہے ہیں اسے عوام ہوشیار ہے اور عوام یہ تمام تر چیزیں سمجھ چکی ہے اور عوام کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گیا ہے کہ انہیں عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے لہٰذا اپنی دنیا کو سوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کر لیں اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لیں لہٰذا اس بات کی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میٹر کو جتنا جلدی ہو سکے آپ حیدر آباد کی عوام کے درمیان آ کر کیونکہ پیسہ حیدر آباد کی عوام کا ہے آپ عوام کے درمیان آ کر ہمارے پاس مت آئیے ہم نہیں بلا رہے ہیں آپ کو ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے آپ ہمارے گھر مت آئیے آپ عوام کے درمیان آ کر سوشل میڈیا پر جب چندہ آپ نے کروڑوں روپے کا کیا ہے تو اسی سوشل میڈیا پر آ کر آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیجئے یہ آپ کی دنیا کے لیے بہتر ہے اور آخرت کے لیے بہتر ہوگا موسیقی